مسیح اسو کے نام میں آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو بہت بہت سلام خداوند بھلا ہے اس کی شفقت عبدی ہے اور اس کی وفاداری پوشتر پوشت رہتی ہے میں ساتھ نکالی یہ وائس کی کتاب اس کا چوتھا باب اور اس کی نومی اور دسویں آیت خداوند کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے ایک سے دو بہتر ہیں کیونکہ ان کی محنت سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ گریں تو ایک اپنے ساتھی کو اٹھا لے گا لیکن اس پر افسوس جو اکیلہ ہے جب وہ گرتا ہے کیونکہ کوئی دوسرا نہیں جو اسے اٹھا کھڑا کرے آمین اور اس کے ساتھ ہی بارویں آیتیں پڑھ لیتے ہیں اور اس میں لکھا ہے اور اگر کوئی ایک پر غالب ہو تو دو اس کا سامنا کر سکتے ہیں اور تہری دوری جلد نہیں ٹوٹتی آمین ایک سے دو بہتر ہیں خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یونٹی ایک بہترین چیز ہے جس کو ہم پنجابی میں ایک کا کہتے ہیں اردو میں اتفاق کہتے ہیں مل کر چلنا مل کے ایک گوسے کے ساتھ چلنا بہم اتفاق کے ساتھ چلنا اور نئے اہدامے کے اندر پلو سے تعلیم دیتا ہے کہ تم میں تفرقے نہ ہوں تم یک رائے اور یک خیال ہو اگر آپ خدا یسو مسیح کے بارہ شاگردوں کو دیکھیں تو خدا یسو مسیح نے چھے ٹی میں بنائی تھی بارہ میں سے چھے ٹی میں بنائی تھی مطلب دو دو شاگردوں کو بھیجا تھا اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ خداوند کو یہ بات پتا تھی جو ہم نے آج پڑی ہے ایک سے دو بہترین دو بندے کسی چیز پر اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں بہمی اتفاق کے ساتھ وہ سارے پہلوں کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کرتے ہیں اکیلا شخص اکیلا ہوتا ہے وہ تصویر کا ایک رخ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن جو دوسرا شخص اس کے ساتھ ہوتا ہے کئی بار وہ بات سوچ رہا ہوتا ہے جو وہ پہلا والا نہیں سوچ رہا ہوتا ہے تو ہمیں کلیسیا میں رہتے ہوئے یہ بات سکھائی گئی ہے کہ ایک سے دو بہتر ہیں کیونکہ ان کی محنت سے ان کو بڑا فائدہ ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہیں ان کی یہ سوچ ہوتی ہے وہ ون من شو کرنا چاہتے ہیں ان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ دوسروں کو موقع نہ دیں وہ ہر کام خود کرتے ہیں ہر کام میں وہ خود پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ہر کام کو وہ خود سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں کنوینشن کارے ہیں جو وہ کرسیوں والے کے پاس خود چلے جاتے ہیں کھانا پکانے والے کے پاس وہ خود چلے جاتے ہیں سٹیج بنانے والے کے پاس وہ خود چلے جاتے ہیں ساؤنڈ والے کے پاس وہ خود چلے جاتے ہیں مطلب سارا انتظام وہ اپنے ہی ہاتھ میں انہوں نے رکھا ہوتا ہے اور وہ ذمہ داریوں کو ڈسٹیبیوٹ نہیں کرتے ہیں جتنا زیادہ آپ ایک جگہ پر پاور کوئی کٹھا کرتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ نقصان ہوگا جتنا زیادہ آپ پاور کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے اس سے لوگ سیکھیں گے اس سے لوگوں پر جب ذمہ داری آئے گی تو لوگ اس سے ترقی پائیں گے باطنی طور پر جو ان کے اندر ٹیلنٹ ہے وہ ابر کے سامنے آئیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ کلیسیا کا ایک بنیادی پیٹرن ہے کہ اس میں سب کو موقع ملے کہ جو جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ اسے کریں اپنی لیمٹ میں ریک جتنا کام انہیں کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے وہ اتنا کام کریں کہ سر جی آپ نے مجھے کہا تھا یہ میں نے کر دیا تو پاسٹر یہ کہے گا کہ ویری گوڈ بھی یہ کام اس بھائی کو دیا تھا اس بہن کو دیا تھا اس نے بڑی ذمہ داری سے اسے سر انجام دیا ہے خدمت میں جب ہم ذمہ داری کے ساتھ آگے نہیں بڑھتے اور ایک ٹیم ب رانہ ہی سب سے مشکل کام ہے چرچ میں خاندان بھی ٹیم کی طرح ہی ہوتا ہے آپ نے دیکھا بکھرا ہوا ہے آپ نے کبھی ہاکی کا میچ دیکھا ہوگا فوٹبال کا میچ دیکھا ہوگا یہ ٹیم ورک ہے کرکٹ کا میچ دیکھا ہوگا کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے کبھی کوئی میچ نہ دیکھا ہو ٹیم جب صحیح کام کر رہی ہوتی ہے جب سارے پلیئر اپنی اپنی جگہ پر صحیح پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں تو ٹیم جیت جاتی ہے جب ٹیم کے لوگ ص اس جگہ پہ اگر میں آگے بڑھوں گا تو وہ بال چھین لیں گے میرے سے وہ بڑی ٹیکنیک سے سائیڈ سے پاس دے دیتا ہے اپنے دوسرے ساتھی کو جو فری ہوتا ہے اور پھر وہ تیزی سے لے کے بال کو نکلتا آگے جب وہ پھانس جاتا ہے تو وہ ان کے اوپر سے اٹھا کے بال اس بندے کو دیتا ہے جو بلکل گول کے پاس ہوتا ہے اور اس بندے نے کوئی ایفرٹ نہیں کرنی ہوتی اس نے صرف ٹانگ مار کے گیم اب ایفرٹ کیس کی تھی ساری ٹیم کی چار پانچ لوگوں نے بال کو گول پوسٹ کے اندر چلی کہ آپ یہ کہیں گے کہ اس شخص نے گول کی ہے ساری ٹیم نے گول کی لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم دوسرے کو پاس دیتے ہی نہیں خود ہی گیندنوں لے گے جانا جانے گے گول میں ہی کرانگا تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ میرا آئیڈیا تھا میری بلے بلے ہو چرچ میں کہ یہ بھائی یہ پادی صاحب نے یہ بات کہی تھی ایسا نہیں ہوتا تو دو شخص جو ہیں ان کا ایک ساتھ چلنا ایک سے دو بہتر ہے اور شیطان یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آنے دیتا ہے شیطان ہمیشہ آپ کو یہ کہہ گا کہ یار تو بہتر ہے دوسرے بہتر نہیں تیری ٹیم صحیح نہیں وہ ہمیشہ ہے کہتا کہ ابھی تو ٹھیک ہے تیری ٹیم غلط ہے تیرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں وہ تجھے صحیح گائیڈ نہیں کر رہے وہ تجھے صحیح تیرے ساتھ برطاؤ نہیں کر رہے ان کا تیرے ساتھ کوئی ریلیشنشی پچھا نہیں ہے اور اسی طرح کی ایک بات ہمیں آموس نبی کے صحیفے میں ملتی ہے اس کے تیسرے باپ کی تیسری آیت ہے اگر دو شخص باہم متف متفک نہ ہوں تو کیا اکٹھے چل سکیں گے ہم اس تین باپ تیسری آئے اگر دو شخص باہم متفک نہ ہوں تو کیا اکٹھے چل سکیں گے یہاں پر لکھا ہے ایک سے دو بہتر ہیں دو تو بہتر ہیں لیکن دو اسی وقت ایک ساتھ چلیں گے جب وہ متفک ہوں گے جب وہ متفک نہیں ہیں تو وہ چل نہیں سکتے ٹھیک ہے تو انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے ترتالیس سال ہو گئے ہیں میں انسانوں کے درمیان ترتالیس سال سے چل پھیر رہا ہوں ہر قسم کے بندوں سے میں مل ترتالیس سال میری عمر ہو گئی ہے تو ترتالیس سال سے میں لوگوں میں اس دنیا میں چل پھیر رہا ہوں لیکن کنسینسز بنانا اتفاق کرنا انتہائی مشکل جیدے کوئی آپ کے ساتھ ایک وقت تک ساتھ دے سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کا رویہ بدل جاتا ہے اور میں نے ایک چیز بڑی دیکھی ہے رشتوں میں ہمیشہ آپ اس وقت غلط فیصلہ کرتے ہیں جب آپ تصویر کا صرف ایک روخ دیکھ رہے تھے ہماری رشتہ تاری میں کہاں سے زیادہ پرابلم کھڑی ہوتی ہے میں کسی شخص کو کہتا ہوں زائد بھائی تاڑے بارج عمران ہے کہہ رہے آج اب عمران سے آپ کا پوچھنا فرض ہے کہ آپ پوچھیں کہ یار تو میرے بارے جا گل کی تھی ٹھیک ہے نا اگر آپ اسے کنفرم ہی نہیں کرتے تو اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ شہزاد نے کیا کہہ دیا ہے میرے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں اچھا عمران میرے بارے چاہ سوچنا ہے ٹھیک ہے پتر تین امت دسانگا ٹھیک ہے بیٹا میرا بھی وقت آنے دے اب یہ کیا ہوا وان سائیڈیڈ ٹریفک ہے ایک ب بندہ میرے لیے برے خیال رکھتا ہے اچھا تو یہ تھا کہ وہ بندہ اس کے پاس جاتا اور وہ کہتا کہ یار مجھے فلاں بندے نے یار تیرے بارے میں یہ بات بتائی ہے تو بیٹا میرے لیے گل کی ہے کیا آپ نے میرے لیے یہ کہا ہے وہ کہے گا کہ نیجی نہیں میں نے تو نہیں بات کی آپ لے کے آئے سامنے ان کو پھر جو جھوٹا ہوگا وہ پکڑا جائے گا لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم کسی کو نہ تو سامنے لانے کی جورت کرتے ہیں نہ ہی ہم کسی سے پوچھتے ہیں بلکہ ہم ایک ہی بندے کی بات سے فوری طور پر اتفاق کر لیتے ہیں چلو جی ایسا ہی ہوا ہوگا ہاں 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 منوت پہلے ہی پتا سی ہمارے رشتوں میں میں بہت زیادہ گہرائی سے ان چیزوں کو سوچنے کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے رشتے آج بیکار کیوں ہو گئے ہیں ساز بہو کا رشتہ نہیں چل رہا جٹھانی کا اور دیبرانی کا رشتہ نہیں چل رہا دماد کا سوسر کا رشتہ نہیں چل رہا میاں بیوی کا رشتہ نہیں چل رہا دوست دوست کا رشتہ نہیں چل رہا ہمار ایک ہی سائیڈ کی بات سن کے کسی بندے کی اور ہم نے اس کو اپنے دل پہ لگا لیا اور ہم نے فائنل فیصلہ بھی کر لیا دل میں کہ نہیں بھی ہو میرے بارے چیز ہو جا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شاید کوئی بھی مخلص نہ ہو آپ کے ساتھ کوئی بھی مخلص نہ ہو لیکن ایک آپ کے ساتھ مخلص ہے وہ یسو ہے اس کے ساتھ تو چلیں خداون تو ہمیشہ ہی آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار وہ آپ کی ہر ایک بات کو برداشت کرتا ہے ہر ایک بات کو سمیں میں یہ کہتا ہوں چلو جی میرا بھائی اچھا نہیں میرا باپ اچھا نہیں میری بیوی بھی اچھی یسو دے اچھا تو یسو کے ساتھ ہی چل لو پھر تو جب ہم یسو کے ساتھ چلیں گے تو یسو باقی سارے معاملے بھی ٹھیک کر دے وہ ہمیں پھر بتائے گا کہ بیٹا یہ معاملہ ایسے نہیں تھا ایسے تھا خداون سوری پھر ہم سوری کریں گے ورنہ رہا ساڑی آکڑ ہی نہیں موقع دی سابنالو زیادہ دے مسئلہ ساڑی آکڑ نے سن پایا ہے ہم کہتے ہیں بھی ہم کیوں کسی کو جا کے کہیں کہ جی میرے سے غلطی ہو گئی ہے یہ جملہ تو ہمارے لیے فانسی لینے کے مترادف ہے کسی کو جا کے کہنا کہ جی میں نے یہ کام غلط کیا تھا مجھے معاف کر دے ہم کہتے ہیں نئے نئے میں غلط نہیں ہو سکتا دوسرے ہی غلط ہیں تو لکھا ہے ایک سے دو بہتر ہیں کیونکہ ان کی محنت سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے ہمارے یہاں پر ایک پنجابی کا محابرہ ہے بلکہ اردو میں بھی ہم اسے یہاں پر محابرہ ہے کہ ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں جبکہ ایک اور ایک تو دو ہوتے ہیں لیکن ایک کے ساتھ اگر آپ ایک لکھ دیں گے تو وہ گیارہ پڑا جائے گا دو نہیں پڑا جائے گا اس سے مطلب کیا ہے دو لوگوں کے جڑنے سے طاقت بڑھ جاتی جنہوں نے ہوای جاز بنایا تھا وہ دو بھائی تھے ان کی سوچ تھی انہوں نے ایک ایسا خیال اپنے ذہن میں لیا کہ ہم لوہے کو ہوا میں اڑائیں گے یہ بلکل ایسے خیال تھا جیسے لوہے کو پانی کے اوپر تیڑنے کے لیے آپ چھوڑ تو یہ تو ایک خلاف توقع بات تھی جب انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ شیئر کی بات تو لوگوں نے ان کا مزاق اڑایا انہوں نے کہا یہ کیسا خیال ہے لیکن جب انہوں نے اپنا پہلا موڈل اڑایا تو وہ اتنا اچھا تو نہیں تھا لیکن آہستہ 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 اس کے اندر بہت زیادہ انہوں نے تبدیلیاں کی اور آج آپ ہوای جاز دیکھتے ہیں ہزاروں ٹن وزن اٹھا کے وہ جہاز ہوا میں ہزاروں ہزار میٹر کی بلندیوں پر اڑ رہا ہوتا ہے خیال ہی آیا دو بندوں کے ذہن میں لیکن دو تھے وہ اگر ایک ہوتا تو شاید وہ پیچھے اٹھ جاتا لیکن دو کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر وہ گریں تو ایک اپنے ساتھی کو اٹھائے گا لیکن اس پر افسوس جو اکیلہ ہے سپرچول لائف میں آپ اکیلے چل ہی نہیں سکتے بہت سے لوگوں کو میں نے یہاں تک بھی کہتے سنایا اوہ یار اسی پادریاں تو تنگ پہ آ جکے ہیں اسی نہیں جاندے پائی کلیسیا اسی کاری دعا کر لنے میں انہیں جھوٹا کہتا ہوں کیونکہ اتنے وہ اچھے نہیں کہ ساری کلیسیا غلط ہے پادری کی غلط ہے سارے ہی غلط رہے اصل میں وہ خداون کی انسلٹ کر رہے کیسے جب ہم خود خدا کے گھر آئیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم خدا کی عزت کر رہے ہیں جب ہم اپنے پیٹ پہ بیٹھ کے خدا کو بلا رہے ہیں خداون تو ایتھا ہی آجا میں ادھے نگاہ ہوئے آپ پہ اے خداون تو ہی میری گال سون جائے تھے میں ادھے تیرے کار کوئی نہیں ہوا نا آپ کیا خدا کی عزت کر رہے ہیں یا آپ خدا کی انسلٹ کر رہے ہیں بتائیں مجھے یہ انسلٹ ہے خدا کی جب آپ سردی میں کورے کے اندر تھنڈ کے اندر منفی ٹمپریچر کے اندر اپنی بائک نکالیں گے اپنی سائیکل نکالیں گے اپنی چادر نکالیں گے اور بہنیں اپنے آپ کو لو پیڑ کے تھنڈ کے اندر یہاں چل کے آئیں گی چرچ کے اندر آ کے بیٹھیں گی تو خداون اس چیز کو دیکھے گا اس نے جب اس عورت نے دو دمڑیاں ڈالنی تھی نا تو کسی نے نہیں دیکھا یسو کے شاگر بھی وہیں تھے بڑی دنیا پھر رہی تھی وہاں پہ کسی نے اس عورت کو نہیں دیکھا لیکن خداون نے اس عورت کو دیکھ لیا خداون نے کہا اس عورت نے سب سے زیادہ کیا جب آپ ٹھٹھرتی ہوئی سردی کے اندر چرچ آ رہے ہیں خدا نہیں دیکھ رہا دیفینیٹلی دیکھ رہا وہ ہمارے دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے کہ یہ کس ارادے سے چلی آ رہی ہے یہ کس نیت سے آ رہی ہے خدا ہمارے ارادوں کو جانتا ہے تو آپ اس شیطان کے ٹرپ میں نہ آئیں کہ میں گھر پہ ہی دعا کر لیتا ہوں گھر پہ نہیں دعا ہوتی گھر پہ وہ شخص دعا کرتا ہے جو کلیسیا کے ساتھ ہوتا ہے اس کی گھر کی دعا بھی ٹھیک ہے جس نے چرچ کو ریجیٹ کر دیا ہے جس نے خدا کے گھر میں آنے کو عزت نہیں دی وہ کہلا کیا دعا کرے گا کیسی اس کی دعا ہے نہ وہ کلام پڑھ رہا ہے نہ اسے کلام کی کچھ سمجھ ہے تو کیا دعا کرے گا جب فوج کہیں حملہ کرنے کے لیے جاتی ہے تو سر ان کی بریفنگ ہوتی پہلے کور کمانڈر میٹنگ ہوتی ہے وہاں پر نقشے دکھائے جاتے ہیں کہ لیں جی ہماری فوج اس جگہ پہ ہے دشمن کی فوج اس جگہ پہ ہے اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ وہ ان چار راستوں سے ہم پہ حملہ کر سکتے ہیں یہ جو پہاڑی ہے یہ بہت ہونچی ہے یہاں سے وہ نہیں آسکتے کیونکہ اس کے نیچے دریاء ہے اگر وہ اتریں گے بھی تو دریاء کو پور کرنا پہ ہے دریاء چڑھے پہ ہے وہ نہیں آسکتے یہ راستہ ختم ہے اس راستے سے بھی نہیں آسکتے یہ چار راستے ہیں جہاں سے انہوں نے آنا ہے ایک ایسی فوج جس کو بریفنگ ملی ہوئی ہے وہ جا کے لڑ سکتی ہے جس فوجی کے پاس بریفنگ کوئی نہیں انہوں تسی جا کے ہلیکوپٹر تے لادو پاڑتے چال بھئی انہوں پتہ ہی کوئی نہیں میں کدھنوں بندوق کرنی ہے نا وہ تو پاگلوں کی طرح پھرے گا جنگلوں کے اندر انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے جنگل جا کے در رہے ہیں جب وہ ان کو اتاریں گے وہ کہیں گے کہ آپ اگر سیدھے جائیں گے تو آگے ایک ندی آئے گی اس ندی پہ آپ کو رائٹ سائٹ پہ دو کلومیٹر پہ جا کے ایک پول ملے گا آپ نے اس پول کو بور کر کے دوسری طرف جانے تو جس فوجی کو پتہ ہی نہیں کہ آگے ندی ہے پول بھی ہے وہ کیسے لڑے گا تو میں اس شخص کو ایک ایسا فوجی سمجھتا ہوں جو گھر پہ بیٹھ کے دعا کر رہا ہے جو ویڈاوٹ بریفنگ لڑنے کے لیے تیاری کھا رہا ہے شکست اس کی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں میں نے کرنا کیا جب آپ چرچ میں آتے ہیں کلام سنتے ہیں امانداروں کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں خواہ یہ کیسے بھی ماندار کمزور ہوں یہاں پر سارے کو یسو کی طرح تو نہیں دکھائی دے رہے ہم سب کمزور ہیں میں بھی کمزور ہوں آپ بھی کمزور ہیں ہمارے اندر صوب رہیوں سے لیکن خدا کی کامیہ بھی یہ ہے کہ وہ ٹوٹی پھوٹی ایٹوں سے امارت بناتا ہے راج مزدور جو ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک دیوار بنی ہو بلکل ایک جیسی ایٹوں کی اس کی خوبصورتی الگ ہے لیکن اگر آپ ٹیڑی ترچی ایٹوں کی امارت کے اوپر بھی پلستر کر دیں تو پتہ نہیں چلتا اندر کی ہم سب ٹوٹے پھوٹنے ہیں لیکن جب کرائیس کے بلڈ کا پلستر ہو جاتا تو نظر کچھ نہیں آتا وہ ایک جیسی دیوار لگتی میں نے یہاں پر بھی دیکھا کہ کچھ ایسی ایٹیں تھیں جو پڑی ہوئی تھی مستری نے دیکھا اسے کر کے فٹ کر کے اس کو برابر کر کے ٹھوک کے توڑ پھوڑ کے سیٹ کر کے جب پلستر کیا تو پیچھے کا کسی کو کیا پتہ اسی طرح سے میں اور آپ بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں لیکن خدا یسو مسیح کے خون میں ہم برابر نظر آتے ہیں یہ ہے جی چرچ یہ ٹوٹے پھوٹے لوگ ہیں کئی غسیلے ہیں کئی بڑے ہی نرم مزاج ہیں کئی بڑے شرمیلے ہیں وہ بات ہی نہیں کرتے وہ جیسے چرچ ختم ہوتا غائب ہو جاتے ہیں اسلام کرنے تو بھی ڈار دے ایسے بھی لوگ ہیں وہ شرمیلے لوگ ہیں کئی بڑے غسیلے ہیں کئی بڑے اڑیل ہیں ہر قسم کا بندہ آپ کو چرچ کے اندر ملے گا کیونکہ ہم مختلف بیگراؤنڈ سے آنے والے لوگ ہیں ہماری پروش مختلف طریقے سے ہوئی ہوئی ہیں ہم مختلف فیملی سے آئے ہیں ہمارے اباؤ اجداد کی عادتیں فرق تھیں ہماری فیملیز کے اندر ٹیڈیشن فرق تھے ہم مختلف رسومات کو فالو کرنے والے تھے ساری چیزیں تو ہمارے اندر سے نہیں کہیں لیکن جو چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں خداوند محبت کے پٹکے سے ہمیں ایک جگہ پر لے آیا ہے اور خداوند کو یہ پتا ہے کہ اگر یہ مل کر رہیں گے تو یہ چلتے رہیں گے ایک دوسرے کو اٹھاتے رہیں گے ہاں بھی آجی تو نہیں آیا یار لیکن جب وہ اکیلہ ہے شیطان نے انہوں تھوڑا کہنا تو آج دعا نہیں کیتی شیطان کہے گا کال میں تنہوں اور پھسا ہوں گا کال میں تنہوں ایسی بپتہ پا ہوں گا کہ تو دعا کی تو کلام بھی پول جائیں گا تو یہ سودان آلینہ بھی چھٹ جائیں گا اور آہستہ 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 وہ بندہ بلکل ہی خدا سے دور ہو جائیں لیکن کہ اگر وہ گریں تو ایک اپنے ساتھی کو اٹھا لے گا لیکن اس پر افسوس اس شخص کے لیے افسوس کیا گیا ہے جو اکیلہ ہے کیونکہ اس کی مدد کے لیے کون آئے گا جب وہ گرتا ہے کیونکہ کوئی دوسرا نہیں جو اسے اٹھا کھڑا گا اکیلہ وہ شخص ہے جس نے خداوند کو بھی چھوڑ دیا ہے اور جو خداوند کو نہیں چھوڑتا وہ اکیلہ نہیں ہوتا سمجھ رہے ہیں میری بات اگر خداوند آپ کے ساتھ ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں اور اگر آپ نے خداوند کو چھوڑ دیا ہے تو پھر آپ اکیلے ہی رہیں گے تو سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس پارٹنر کی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ کے بہن بھائی تو ہو سکتے ہیں وہ آپ کے دوست تو ہو سکتے ہیں وہ آپ کے رشتہ دار تو ہو سکتے ہیں وہ آپ کے ہم خدمت بھائی بہن تو ہو سکتے ہیں لیکن ان سے بھی ایک بہترین آپشن آپ کے پاس ہے آپ خداوند کو اپنے ساتھ جھوڑ اور جب آپ خداوند کے ساتھ جھوڑیں گے تو خداوند کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ راشد ہونتے نو بیٹا کسے دی لوڑ دیں بس تو کلہ ہی چال میرا پتر میں تیرے نالا جب راشد خداوند کے ساتھ ہے میں خداوند کے ساتھ ہوں بھائی زاہد خداوند کے ساتھ ہے بین خداوند کے ساتھ ہیں یہ بچے خداوند کے ساتھ ہیں دیفنیٹلی خداوند دوسروں کو آپ کے ساتھ ملائے عمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ پترس نے کھڑے ہو کے واز کیا اور خدا نے تین ہزار لوگوں کو ان کے ساتھ ملا دیا خدا کی جو منسٹری ہے وہ ملانے کی منسٹری جدا کرنے کی منسٹری نہیں ہے تو خدا نے ان کے ساتھ ان کو ملا دیا اور یہ ایک ٹیم بنتی گئی یہ ایک بڑا گروہ بنتا گیا اور مختلف کلیسیاں مختلف علاقوں میں بنتی چلی گئیں اور ان لوگوں نے گواہی دینے شروع کر دی حالیلویہ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس رفاقت کو اہمیت دیجئے جو خداوند نے آپ کو پروائیڈ کی ہے میڈلیس سے ہمیں فون آتا ہے سر چرچ اتنی دور ہے کیسے جائے سارے ہفتے کے تھکے ہوتے ہیں اور ورک کر کر کے ہمارا براہ آل ہو جاتا ہے تو سر چار گھنٹے دور چرچ ہے چار گھنٹے ہی ہم نے واپس آنا ہے تو سارا دن تو چرچ جانے میں نکل جائے گا لوگ نہیں جاتے ہیں یہاں پر ہمارے گھروں کے ساتھ چرچ ہے کوئی شکر ہی نہیں بہارگلونی میں ہم جائے بہارگلونی میں لوگوں کے گھروں کے ساتھ چرچ ہیں مطلب گھر کی دیوار کے ساتھ چرچ کی دیوار ہے لیکن وہ لوگ چرچ نہیں جاتے ہیں میں گڑی شو سے بہارگلونی جاتا تھا تو بہارگلونی کے ساتھ جو وہ چرچ کے ساتھ گھر تھے وہ آتا ہی نہیں تھے تو ایک بھائی مجھے کہنے لگا کہ یار آپ اتنی دور سے آ جاتے ہیں یہ گھر والے دیکھیں یہاں سے اٹھ کے نہیں آتے ہیں اور وہ لیٹ آ رہے ہوتے تھے گھر آتے بھی تھے کلام کے بیچ میں پہنچ رہے ہیں انڈ پہ آ رہے ہیں حالانکہ پہلے گیت سے ہی انہیں آواز آنی شروع ہو جاتی لیکن ہم اس سے بھی پہلے پہنچتے تھے پہنے نو بجے ہم چرچ کے اندر ہوتے تھے تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تھنڈے دماغ سے یہ بات سوچیں کہ خداوند کا میرے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے آپ جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں یونس ہے یہاں پہ راشد ہے میں ہوں بھائی زاہد ہیں بہن سفینہ ہیں یہاں پہ بھاجی شازیاں ہیں یہ بیٹیاں بیٹھیں ہیں آسیا ہے بھاجی پربین ہے اور یہ بچے ہیں آپ سب لوگ ہیں ہم آپ اپنی زندگی کو تھوڑی دیر کے لیے خداوند میں رکھ کر دیکھیں آپ کو لگے گا وہ کونسی جگہ تھی جہاں خداوند نے آپ کی مدد نہیں کیا ہماری زندگی کے جو معاملات ہیں خدا کہاں کہاں سے ہمیں نکال رہے ہیں کہاں کہاں سے وہ ہمیں سنبھال رہے ہیں چیزوں کی صلاحیت بھی مارے اندر نہیں تھی خداوند نے وہ بھی مارے اندر بھارے ہماری شادیاں ہوئیں بچے ہوئے خدا نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے میں مہیا کیا ہر روز ہم روٹی کھا گئی سوتے ہیں ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنی ہوگی اور ہمیں کہنا ہوگا کہ خداوند ہم تو اس لائق نہ تھے تیری مہربانی ہے تیری محبت ہے اور یہ تیرا رحم اور کرم ہے کہ ہم چل رہے ہیں برنہ ہم چل نہیں سکتے ہم نہیں چل سکتے ہماری فیملی چل رہی ہے اس کے اندر خداوند کی مہربانی آپ کو نظر آئے گی اور جہاں بگاڑ نظر آئے گا وہاں پہ ہمارا فالٹ ہے خدا کا فالٹ نہیں ہے خدا نے میں بیوی دیا ہے خدا نے میں شہر دیا ہے خدا نے میں بچے دیا ہے ماں باپ دیا ہے اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو انڈرسٹینڈ کریں اور سمجھیں کہ ہم کس طرح سے چل رہے ہیں بطور بیوی میں کیا کر رہی ہوں بطور شہر میں کیا کر رہا ہوں بطور والدین ہم دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم انہیں کیا دے رہے ہیں عزمداری ہماری ہے اور لکھا ہے ایک سے دو بہتر ہیں تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ انسانوں پر ڈپینڈ کریں آپ سب سے پہلے خداوند کو اپنا آپ دے دیں جب آپ خداوند کے ساتھ ہو جائیں گے تو پھر آپ اکیلے نہیں رہیں گے اور جب آپ خداوند کے ساتھ ہوں گے تو آپ اکیلے رہے نہیں سکتے خداوند آپ کو دوسروں کے لیے اپھارے گا یار اس کو بھی بلا لے اس کے ساتھ بھی مل کے دعا کرو یار انہوں بھی بلاو آہستہ 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 آپ ایک گروپ کی شکل کے اندر آ جائیں گے اور آپ زیادہ لوگ مل کے خدا کی تمجید اور ستائش کر رہے ہوں گے پہلا خیال جو غالب خیال ہے وہ یہی ہے ہمیں خداوند کے ساتھ متفق ہونے کی ضرورت ہے اگر ہم اس کے ساتھ متفق نہیں تو ہم چل نہیں سکتے اگر ہم خدا کے ساتھ نہیں ہیں تو خدا کے لوگوں کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں سیدھی سے ایک بات ہے جس خدا کے یہ لوگ ہیں اس خدا کے ساتھ ہی ہم نہیں ہیں تو اس کے لوگوں کے ساتھ مارا کیا ہواستہ ہے سب سے پہلے تو ہمیں خدا کے ساتھ متفق ہونا ہے اور جب ہم خدا کے ساتھ متفق ہوں گے تو خدا ہمیں ٹیمز کی صورت میں کھڑا کر دے گا ہم ضبوط ہو جائیں گے اور جب ہم خدا کے ساتھ نہیں ہیں آپ جتنے مرضی اچھے بن جائیں لوگ جتنے مرضی اچھے بن جائیں تھوڑے دنوں کے بعد آپ نے جدا ہونا ہی ہونا ہے آپ ہی کٹھے نہیں رہ سکتے سو اس بھید کو جانی ہے اکلیسیا کیا ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے آپ روز آتے ہیں یہ کوئی حلکی بات نہیں ہے کہ خدا آپ کو روز فراہم کرتا ہے آپ روز یہاں پہ دعا کرتے ہیں یہ آپ کی نظر میں کام سی چیز ہو سکتی ہے شیطان اس کو عام بنا سکتا ہے لیکن یہ عام بات نہیں آپ اس بیوہ عورت کی تمثیل کو یاد کیجئے جو خدا امدیسو مسی نے خود اپنی زبان مبارک سے سنائی تھی کہ ایک بیوہ عورت روز آتی یہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے ہم روز آتے ہیں لیکن وہ بین صاف قاضی کے پاس آتی تھی ہم تو بین صاف قاضی کے پاس نہیں آتے ہمارے پاس تو ایک ایج ہے ہم ایک ایسے خدا کے پاس آ رہے ہیں جو مہربان ہے ہم ایک ایسے خدا کے پاس آ رہے ہیں جو ہماری سنتا ہے ہم ایک ایسے خدا کے پاس آ رہے ہیں جو ہمارے لئے فکر مند ہے تو ہمیں تو بڑی خوشی سے آنا چاہیے وہ بیوہ عورت ایک بین صاف قاضی کے پاس بڑی determination کے ساتھ جاتی ہے کپڑے سری کرتی ہو وہ دیتی ہے کہنے دی امی تجھے آ جا کے تھکی نہیں چھڑ پران نہیں پتر آج جو ایک ہی فیصلہ ہو کے رہنا ہے وہ پھر پہنچ جا دی وہ پھر بین صاف قاضی کہا اپے جو ہی آ رہا ہے نمائنوں کو جایا تو صاحب ستے ہوئے نے اچھا فلانا یہ کام بڑے بہنیں اس نے بنائے لیکن اینڈ تک وہ عورت آتی رہی جب تک اس کا فیصلہ کر نہیں دیا گیا سنو یہ بین صاف قاضی کیا کہتا ہے کیسے اس کے دل میں بات آئی کہ وہ عورت آتی رہی اصل میں خدا مدنوں اس تمثیل کے اندر دعا کا پیٹرن بتایا ہے یہ دعا کا پیٹرن ہے آپ نے روز آنا ہے اور اس سے پتہ چلے گا کہ آپ سنجیدہ کتنے ہیں روز آنے کا مطلب ہماری سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ ایک ہی کاؤز کے لیے بار بار آ رہے ہیں اور جب آپ ایک دن آ کے دوسری دن نہیں آتے اس کا مطلب ہے آپ خود ہی سنجیدہ نہیں ہیں آپ غیر سنجیدہ ہیں تو غیر سنجیدہ لوگوں کی دعا خدا کیسے سنے گا خدا سنجیدہ لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ خود سنجیدہ ہے آمین تو جب ہم سنجیدگی کے ساتھ خدا کے پاس آ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں خدا دیتا ہے روز آرہے نے امان نہ لارہے نے انہوں میں کم کرنا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ایسے تھوڑا کہ کوئی آندھی آتی ہے کوئی مطلب زلزلہ آ جاتا ہے پتہ نہیں چلتا صبح سے ایسی کہا نہیں کس طرح خدا نے کٹ کی تا کامیہ پتہ نہیں لگا یونس یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے یونس کی لائف کے اندر عجیب و غریب معاملات ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ شخص ایک موجزانہ زندگی گزار رہا ہے کیونکہ اگر خدا اس کے ساتھ نہ ہوتا تو خدا اس کی اور ہماری دعاوں کا جواب نہ دے رہا ہوتا تو یہ بندہ چل نہیں سکتا جو اس کے حالات ہیں لیکن ابھی تک یہ چل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ خداوند اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی سبب بناتا ہے آسیہ یہاں پہ سارے لوگ ہیں ہم سب اسی طرح لیکن خداوند ہمیں کہاں سے دیکھے نکال کے لائے میں نے پہلے بھی بات کی اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو دعائیں آپ کر رہے ہوتے ہیں خداوند ان کا جواب دیتا ہے لیکن چونکہ ہم نے خود بہت زیادہ دعا نہیں کی ہوتی ہم نے کروائی ہوتی ہے پھر اسی کہنے پتہ نہیں کتی دعا سنی گئی یہ جملہ مشہور ہے کسی دی سوڑی جائے میں نے لوگوں تو میں اگر بھی تیری خدا سننا چاہتا ہے تو کسی دے کیوں لگا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا جاگو اور دعا کرو یہ سمسی کے الفاظ ہیں میرے تو نہیں ہیں ڈھونڈو گے تو پاؤ گے بھی تو لبیں گا رہے تو لب جائے گا اگر تو کھٹ کٹائے گا تو تیرے واسطے کھول دیا جائے گا تو کھٹ کٹا تو ڈھون تو تلاش کر بھی کسی دعا سنی گئی ہمارا یہ مسئلہ بن گیا کوئی بھی پرابلم ہو واتس ایپ گروپوں کے اندر ڈھک 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 سر جیے دعا کریں یہ بچہ بڑا بمارا ٹن 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 سارے ایک دجھے انہوں پیج ہیں دعا کوئی بھی نہیں کر رہے کوئی ایک دعا ایک بادشاہ نے پول بنا لیا بہت بڑا پول بنایا اس نے سویمنگ پول وہ وزیر نے کہا سر جی اڈا وڈا بنا لیا ہے پرے گا کون انہیں کہ آوام پرے گی اس نے اعلان کیا اس نے کہا سنو بھئی سب سب نے ایک ایک بارٹی لا کے اس پول کے اندر ڈالنی سار جنہوں نے سر ایک خم تسلیم کیتا انہوں نے کہا جی سر جو حکم میرے آقا ہم بارٹی ڈالیں وہ بی بی کہنے لگی تو اسی بارٹی پا کے آنے چاہی وہ کہنے دا چھاڑڑا بڑھا ملک ہے میری بارٹی نہ لی پڑنا ہے وہ انہیں سجاول نے پاتی ہوں نہیں سجاول کہا اندر کاشیف نے پاتی ہوں نہیں وہ کہا اندر ڈینیل نے پاتی ہوں یکوب نے پاتی ہوں وہ کرتے 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 سارے یہ سوچنے لگے کہ دوسروں نے اگرے دن جو باشا ہے تک پول خالم خالی ہم اپنے حصے کی بارٹی نہیں ڈالتے ہم دوسرے کے حصے کی بارٹی کا انظار کرتے رہتے ہیں کہ وہ میلے دعا کر دے میں نے دیکھا گروپوں کے اندر ٹرن 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 میسیج چل رہے ہیں یہ بندہ بے مارا ہے یہ فلانا بھائیا یہ فلانا ہے اس کا مطلب ہے ہم نے یہ ایک ٹرنڈ چلا دیا ہے دوسروں سے دعا کروائیں یہ اچھی بات ہے یہ اچھی سورص ہے ہمارے پاس کہ تیزی سے ہم اپنی بات کو پھیلا دیتے ہیں لیکن کیا ہم خود بھی اتنی ہی سنجیدہ ہے کیا ہم خود بھی اتنی ہی دعا کر رہے ہیں جتنی ہم دوسروں سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے لئے کریں ہمیں دوسروں کی دعا پہ آج بڑا بھروسہ ہے لیکن اپنی دعا پہ مارا کوئی بھروسہ ہے اگر آپ اپنے لئے نہیں دعا کر پا رہے تو آپ کیسے یہ توقع کریں گے کہ کوئی دوسرا آپ کے لئے دعا کریں گے کبھی آپ نے اس چیز پہ گوھر کیا ہے گوٹا میرا پیڑو ہنڈیا چیکا میریاں نکل رہی ہیں میں اپنے لئے دعا کر پا رہا تھا دوجہ انہوں کی پتا گیا انہوں کی درد ہے وہ تو بھول جائے گا وہ ٹماتر لینے چلا جائے گا بچے کی فیزیاں مکرانے چلا جائے گا بل میں لمبی لائن میں کھڑا ہوگا انہوں کی پتا ہے وہ بھول جائے گا کہ راشد صاحب نے دعا دی ریکویسٹ دیتی ہم اسی میں خوش ہو رہے ہیں میں تیرہ بندیان ہوں دعا کہتا ہے خود فلم ویہ رہے ہیں آئیوڈیکس مال کے فلم دے رہے ہیں یہ ہماری منٹیلیٹی ہے اور اس منٹیلیٹی کے ساتھ آج کلیسیاں چل رہی ہیں ہم جھوٹی تسلیوں پر چلنے والے لوگ ہیں خداوند آپ کو اپنے ساتھ پرسنل کالنگ کے لئے بلا رہے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ خدا کے ساتھ اتفاق کریں گے ہاں خداوند مجھے اپنے ساتھ ملا لیں ایک آخری بات کروں گا یسایہ کے حوالے سے یسایہ پر جب خدا ظاہر ہوتا ہے یسایہ نبی کا صیفہ اس کے چھٹے باپ میں آپ پڑھیں تو اس نے کہا میں تو نجسلب لوگوں میں بستا ہوں جب خدا نے اپنا آپ اس پر ظاہر کیا تو چیخ اٹھا کیونکہ خدا کو برائے راس دیکھنا خدا کے جلال کو جتنے بھی لوگوں نے خدا کا نظارہ کیا کسی بھی طرح سے گو خدا نے اپنے آپ کو پورے طور سے ظاہر نہیں کیا خدا نے موسیٰ سے کہا تھا کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا کوئی نہیں مجھے دیکھ سکتا اتنی کپیسٹری کسی کے اندر نہیں کہ کوئی مجھے دیکھ لے میں تجھے اپنی پشت دکھاؤں گا پشت دیکھ کر بھی ہوش ہو گیا تھا اور موسیٰ کے تعلق سے لکھا دنیا کا سب سے حلیم آدمی موسیٰ دنیا کا سب سے حلیم آدمی موسیٰ تھا اور موسیٰ صرف خدا کی پشت دیکھ پایا خدا نے خود ہاتھ رکھا ہوا تھا اس کے اور جب خدا نکل گیا اپنے نام لیتا ہوا کہ میں رحیم ہوں میں کریم ہوں میں رحم کرنے والا ہوں میں معاف کرنے والا ہوں جب خدا آگے نکل گیا تو خدا نے اپنا ہاتھ اٹھایا موسیٰ کی آنکھوں سے اور موسیٰ نے ذرا سی دیکھی روشنی تھا موسیٰ آگیا موسیٰ دیکھ نہیں پایا کوئی نہیں دیکھ سکتا تو یسایہ نے بھی جب دیکھا تو اس نے کہا ہائے میں تو گیا میں نہیں بچتا کیونکہ میں نے زندہ خدا کو دیکھا ہے میں نجسلب لوگوں میں بستا ہوں میں ایسے لوگوں میں بستا ہوں جن کی زبان پاک نہیں تو لکھا ہے مذہبے سے کوئلہ لے کر فرشتہ آیا اس نے اس کی زبان پہ لگایا اس کو پاک کیا اور پھر اس نے خدا نے کہا کہ کون جائے گا ہماری طرف سے یسایہ نے کہا مجھے بھیج آمین اس کا مطلب ہے کہ یسایہ اس جگہ پر آ گیا تھا جہاں خدا اسے لانا چاہتا ہے ہم کب اس جگہ پر آئیں گے کہ ہمیں لگے کہ ہم خدا کے ساتھ ہم کہتے ہیں نا سیاسی پارٹیاں اور فوج ایک ہی پیج پہ ہے ہے نا یہ پیسے جنہوں نے مارے یہاں پہ بڑی آئی کہ جی گورنمنٹ اور فوج ایک ہی پیج پہ ہے یہ بڑا جملہ ہم نے سنا گزرے سالوں کے اندر ایک ہی پیج پہ تو ایک پیج پہ ہم خدا کے ساتھ نہیں ہیں ایک پیج پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فوج بھی وہی سوچ رہی جو حکومت سوچ رہی ہے تو جو کچھ خدا سوچ رہا ہے وہ ہم سوچ رہے ہیں جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں وہ خدا کی مرضی ہے یہ ہونا ہے یہ ہے مطلب ایک پیج پہ ہونا اور جب ہم ایک پیج پہ ہوتے ہیں آپ بلیف کریں عجیب و غریب کام ہوتے ہیں تو ہمیں خدا کے ساتھ متفق ہونا ہے ایک سے دو بہتر ہیں خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رہیں اور جب ہم خدا کے ساتھ ہوں گے definitely ہم سب کے ساتھ ہوں ان لوگوں کے ساتھ جو اس کے خون خریدے ہیں ایمین اور پھر خدا ہمیں توفیق دے گا کہ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں اور لکھا ہے تہری دوری جلد نہیں ٹوٹتی اگر آپ دوریوں کو ڈبل ٹریپل کر دیں تو پھر وہ ٹوٹتی نہیں ہے ان کو توڑنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ایک دھاگے گورام سے آپ توڑ دیتے ہیں تو شیطان آپ کو اکیلہ کرنا چاہتا ہے اس کا بنیادی مرکزی خیال یہ ہے شیطان آپ کو اکیلہ کرنا چاہتا ہے لیکن خدا آپ کو کلیسیا میں رکھنا چاہتا ہے تاکہ آپ اکیلے نہ رہیں ڈسیئن آپ کا ہے آپ اپنے کسی فیصلے سے فیڈ اپ ہو گئے ہو یار میں نہیں جانا ہوں یہ کیا ہے یہ آپ کا غصہ ہے لیکن شیطان کامیاب ہو گیا اس نے آپ کے ذہن میں بیچ بو دیا ہے کہ تے نکوج نہیں لاب رہے ہیں میں نے باپ بتائی ہے اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سب کو خدا چلا رہا ہے میں یہ پروف کر سکتا ہوں یہاں پر ایک ایک زندگی کے اندر کہ اس کو خدا چلا رہا ہے وہ اپنے آپ سے خود نہیں چل سکتا ہمارے اندر جو ساری مشین فٹ ہے اپنے آپ کام کر رہے ہیں اس کو بھی خدای چلا رہا ہے ہم تو اپنے آپ کو نہیں چلا سکتے ہم نے اپنی فیملیز کو کیا چلانا ہے ہم نے اپنے سارے نظام سسٹم کو کیا چلا سب کچھ خدا چلا رہا ہے ہم نے صرف خداون کے ساتھ رہنا ہے ہلیلویہ اور جب ہم اس کے ساتھ ہوں گے آٹومیٹکلی ساری چیزیں ٹھیک ہوتی جائیں گی شیطان جو خرابی لانے کی کوشش بھی کرے گا ہم یسو سے فضل پا کر اس پر غالب آجائیں آمین آئیے اپنے سروں کو چھکائیں اور دعا مانگیں اسمانی باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے کہ ہم اس بات کو جان پائے کہ ہم کاملیت کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم کامل نہیں ہوئے کامل تو تو ہے اور جب خداون ہم تجھے دیکھتے ہیں تجھ پر نگاہ لگائے رکھتے ہیں تو ہماری زندگی کی وہ تمام کمزوریاں تاریکیاں نلائکیاں وقت کے ساتھ ساتھ ہم پر ظاہر ہوتی رہتے ہیں اور جب وہ ظاہر ہوتی ہیں ہم تیرے ساتھ ہوتے ہیں تو تجھ سے فضل بھی ملتا ہے کہ ہم ان کمزوریوں پر غالب آجائیں خداون تو صرف ہمیں ہماری کمزوری بتاتا نہیں بلکہ تُو ہماری کمزوری پر غالب آنے کے لیے ہمیں قوت اور زور بھی دیتا ہے حکمت اور دانائی بھی دیتا ہے تو آدھا کام کبھی نہیں کرتا خداون سو ہم دل سے شکر گزار ہے کہ تیرا منصوبہ ہمیں اکیلا رکھنے کا نہیں تیرا منصوبہ ہمیں خاندان میں رکھنے کا ہے تیرا منصوبہ میل ملاب کا منصوبہ ہے تیرا منصوبہ خداون ہمیں کلیسیا میں رکھنے کا ہے تیرا منصوبہ ترقی کا منصوبہ ہے اور بحالی کا منصوبہ ہے اور خداون تو ہمیں سراب کرنا چاہتا ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے ساتھ جڑے رہیں یک خیال اور یک رائے ہو جائیں اس کے لیے یقیناً خدا اندھ ہمیں قیمت چکا نہیں ہو شیطان بار بار ہمیں کہے گا کہ تو خدا کے ساتھ چل رہا ہے خدا تجھے کیا دے رہا ہے لیکن اگر ہم سنجیدگی سے سوچیں تو سب کچھ خدا ہی تو دے رہا ہے باقی اور ہمیں کون کیا دے سکتا ہے سب کچھ تو خدا کا ہے ہم شیطان کے اس پرانے جھوٹ پر بار بار یقین نہ کریں بلکہ ہم اسے یہ بتائیں کہ تو جھوٹا ہے کیونکہ خدا نے مجھے یہ بھی دیا ہے خدا نے مجھے یہ بھی دیا ہے جب ہم یہ کرنا شروع کریں گے خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کریں گے شیطان غائب ہو جائے گا وہاں سے وہ ٹھہر نہیں سکتا ایک شکر گزار دل کے اندر کبھی شیطان کو جگہ نہیں ملتی لیکن ایک نشکرہ دل ہمیشہ شیطان کے لیے ایک خوبصورت جگہ ہوتی ہے رہنے کے لیے تو خدا ہمیں شکر گزار بنا کہ تُو ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے ہماری کیا اوقات ہے ہماری کیا حیثیت ہے ہم تو اس کائنات میں ایک ذرے سے بھی چھوٹے ہیں لیکن خداوند یہ تیری محبت ہے کہ تُو ہمیں اپنا بیٹا کہتا ہے تُو ہمیں اپنی بیٹی کہتا ہے تُو ہمیں اپنے خاندان کے لوگ بناتا ہے تُو نے ہمیں مسیح کا حمیراز بنا دیا ہے یہ خداوند صرف تُو ہی کر سکتا ہے ہم دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں وہ ساری دعائیں جو آج کی گئی ان سب دعاؤں کا خداوند تُو ہمیں جواب دینا ہم شکر گزار ہیں کہ تُو ہر روز ہماری دعاؤں پر کان لگاتا ہے اور خداوند تُو اپنے قدرت والے کاموں کو ظاہر کرتا ہے ان تمام بہنوں بھائیوں کے لئے بھی برکت چاہتے ہیں خداوند جو ان پیغامات کو سنتے ہیں ہمارے ساتھ رفاقت میں ہیں خداوند ان کے گھرانوں پر ان کی جابز پر ان کے بزنس پر تیری برکت چاہتے ہیں کلیسیاؤں پر تیری برکت چاہتے ہیں اور خداوند خدا پاسبانوں کے لئے تیری برکت چاہتے ہیں دل سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند تو اپنے لوگوں کو برو مند کر اور یہ کلام جو خداوند کمزوری کی حالت میں ہم سناتے ہیں ہم تو کمزور ہیں لیکن خداوند ان کمزور لفظوں کو ٹوٹے پوٹے لفظوں کو تو زندگی بخش دیتا ہے اور جب یہ لوگوں تک پہنچتے ہیں تو ان کی زندگی کے اندر خداوند ترقی کا سبب بنتے ہیں دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کی ساری برکت کے لئے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے یسو کے زندہ قادر عبدی اور جلالی نام کے وسیلے سے آمین